بطور مسلمان ہمارا قیامت پر یقین ہے اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی مسجد اقصہ پر یہودیوں کے قبضے اور دچال کی آمد وغیرہ ہے آج ہم اسی سلسلے کی ایک اور نشانی کا آپ سے ذکر کرتے ہیں السلام علیکم دوستوں ناظرین بچپن میں سنا تھا کہ سہونی ایک صرف گائیں کے پیدا ہونے کا انتظار کر رہی ہے تاکہ اسے یوروشلم میں جبل زیتون پر قربان کر کے جلایا جائے اس کے بعد مسجد اقصہ اور سنہرہ گمبت شہید کر کے حیکل سلیمانی کی تعمیر ہوگی بظاہر لگتا تھا کہ وہ وقت بہت دور ہے ہم تب تک کہاں زندہ ہوں گے لیکن سالوں سے اس گائیں کی تلاش چاری تھی اور آپ نے اگر سورہ بقرہ میں گائیں کا قصہ پڑھا ہو تو آپ جانتے ہوں گے کہ جس گائیں کے قربان کرنے کا بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا اس کی خصوصیات کیا تھی اب بھی اسی خصوصیات کی گائیں کی تلاش ہو رہی تھی گائیں کی تلاش امریکہ تک پہنچی کیونکہ امریکی ریاست ٹیکساس اپنی سرخ گائیں کے لیے مشہور ہے اور کئی سال کی تلاش کے بعد ستمبر دوہزار بائیس میں ایسی پانچ بچھڑیاں تلاش کرنے گئیں اور ان کو فلسطین پہنچایا گیا یہودیوں کے مذہب میں اہم موقع پر سرخ گائیں کی قربانی کا رواج ہے حضرت موسیٰ نے پہلی دفعہ سرخ گائیں قربان کی تھی اور اب تک نو گائیں قربان ہو چکی ہیں قربان ہونے والی گائیں کی چند خصوصیات ہوتی ہیں جیسا کہ وہ مکمل طور پر سرخ ہونی چاہیے جسم کا کوئی بال بھی کالا یا سفید نہ ہو اس کی عمر تین سال تک ہونی چاہیے گائیں ورجن ہونی چاہیے اس موقع پر اہم بات یہ ہے کہ اس وقت یہودیوں کے پاس ایک نہیں پانچ سرخ گائیں موجود ہیں جن میں یہ سب خصوصیات پائی جاتی ہیں اور پہلی گائیں کی قربانی وہ انتیس مارچ کو کرنے جا رہی ہیں اس کے بعد آخری رمضان کے دن وہ اپنے مسیح یعنی دجال کو دنیا میں بلانے کے لیے ایک دعائیہ تقریب رکھیں گے این اسی دن سورج گرہن بھی ہوگا اور ایسا سورج گرہن تقریباً تین سو پچھتر سال بعد ہوگا سرخ گائیں کی قربانی اور اس کی راکھ سے روحانی نجاست دور کرنے کے عمل کے بعد یہودیوں کا پلان مسجد اقصہ پر قبضہ اور فلسطین میں تیسرے مندر کا قیام ہے جو کہ ان کے مذہبی عقائد اور دجال کی آمد کا پہلا قدم ہے مذہبی کتاب دوریت کے مطابق قیامت کی چند نشانیاں ہیں سرخ گائیں کی قربانی اس کی راکھ سے روحانی نجاست دور کرنا مسجد اقصہ پر قبضہ تیسرے مندر کی تعمیر دجال کی آمد امام مہدی کی آمد حضرت عیسیٰ کی آمد ناظرین فلسطین کے موجودہ حالات یہودیوں کے قبضے اور ان کے پاس موجودہ سرخ گائیں کے آثار بتلاتے ہیں کہ شاید دنیا آخری مراحل کی طرف بڑھ رہی ہے ہمیں چاہیے کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ گہف کی پہلی اور آخری دس آیات کی کسرت سے تلاوت کریں دوستوں امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ویڈیوز بروقت مل سکیں ملتے ہیں جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ تب کے لیے اللہ نگے بار ملتے ہیں موسیقی